بڑھتے ہیں گوہا پولیس نے سنالی فوگاٹ مرڈر کیس کی جانچ تیز کر دی ہے پولیس نے کرلی کلپ کے مالک اور ڈرکس پیڈلر کو گھرافتار کرنے کے بعد کلپ کے واش روم کو سیل کر دیا ہے پولیس کو یہاں سے ڈرکس ملا تھا اب تک 20 سے زیادہ لوگوں کے بیان ریکارڈ کیے گئے ہیں اس بیچ سنالی مرڈر کیس پر گوہا کے سی ایم نے کہا کہ جو بھی دوشی ہوگا اسے سزا ملے گی کسی کو بکشا نہیں جائے گا دی ون سے انویسٹیگیشن میں پورا سپورٹ کر رہے ہیں اور جس کو کچھ سزا کر لی ہے اس کو ہنڈرڈ پیسنڈ ہمارے گوہا پولیس سے ان کو پنیشمن ہو جائے گا پوری طرح سے انویسٹیگیشن ہو رہا ہے میں وہی بول رہا ہوں جو کچھ ڈرکس پیڈلر ہو یا باقی کوئی جس کی کوئی جو گلتی ہے اس کو سزا مل جائے گا ہمیشہ کے لیے بینگ گوہا ہے جو ٹوریسٹک سٹیٹ یہاں پہ ڈیفرنٹ ٹائپس آف ٹوریسٹ یہاں پہ آتے ہیں اور ہمیشہ کے لیے آتی تھی دیو بھو پہ ہم ٹوریسٹ لوگوں کا سواگت کرتے ہیں اس کا مطلب ہم کبھی بھی یہاں پہ کوئی ہرڈلز ٹوریسٹ کے لیے کونسا بھی کریئر نہیں ہوتے اور گوہا پولیس نے بڑا خلاصہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ سونالی فوگارٹ کو سنثیٹک ڈرکس دیا گیا تھا آروپی نے ڈرکس دینے کی بات قبول کی ہے آکشیوں کے آدھار پر جو سی سی ٹی وی فوٹیج کرلیس کلب سے لیے گئے ان کے آدھار پر دیکھا گیا کہ ایلیزد سودھیر سانگوان اور اس کا ایسوسیٹ سکھویندر سنگھ ڈیسیسٹ کے ساتھ میں کلب میں پارٹین کر رہے ہیں اور ایک ویڈیو سے جاہر ہوتا ہے کہ اس کو ایک سبسٹانس فورس فولی وکٹم کو ون آف دے ایکیوز پلا رہا ہے سکھویندر اور سودھیر سانگوان نے پولیس کے سامنے کنفیس کیا کہ انہوں نے انٹینشنلی ایکیوز کو لیکوڈ میں کوئی ابنکسیس کیمیکل ملا کر کے پلایا جس کے بعد وکٹم اپنے سیلف میں نہیں رہ پائی پھر اس کو سنبھالا جاتا ہے اور دوسرے شوٹ میں بھی دیا ہے دیکھا کہ اس کو لیکوڈ میں کچھ پلایا جا رہا ہے گوہ کا کرڑی کلب یہ وہی کلب ہے جہاں پر بی جے پی نیتا سنالی فوگار کی موت کا سچ چھپا ہو سکتا ہے بی جے پی نیتا سنالی فوگار کی مرڈر میسٹری کی پڑھتے اب ایک کے بعد ایک کھلنے لگی ہیں اور اس گتھی کو سنجھانے میں گوہ پولیس جی جان سے جھوٹی ہے گوہ پولیس نے آج کرڑی کلب کے مالک اور ایک ڈرگ پیڈلر کو گرفتار کیا ہے اس ماملے میں اب تک کل چار گرفتاری ہو چکی ہیں پولیس نے اب تک بیس سے زیادہ لوگوں کا بیان ریکارڈ کیا ہے گوہ پولیس نے کلب کے واش روم سے ڈرگز برامت کی جس کے بعد اسے سیل کر دیا گیا ساتھ ہی گوہ پولیس نے اس جگہ کو بھی سیل کر دیا جہاں سنالی فگاٹ اور ان کے پی اے سدھیر ساگوان رکے تھے گوہ کے سی ایم پرموت ساونت نے اس بات کا آشواسن دیا ہے کہ دوشی کو سزا ضرور ملے گی وہی موت سے پہلے سناری فگاٹ کا آخری ویڈیو بھی سامنے آیا ہے گوہ کے جس ہوتل میں بیجے پی نیتا سنالی فگاٹ رکی تھی یہ سی سی ٹی ویڈیو اسی ہوتل کا ہے ویڈیو میں سنالی فگاٹ لڑکھڑاتی نظر آ رہی ہیں دیکھ کر ایسا لگ رہا ہے جیسے وہ نشے کی حالت میں ہیں بلیک ٹی شٹ میں جو شخص انہیں لے جا رہا ہے وہی ہے ان کا پی اے سدھیر ساگوان گوہ پولیس کے مطابق 22 اگست کی رات سدھیر ساگوان اور ان کے ساتھ ہی سکویندر نے کلب میں پارٹی کے دوران سنالی کو جبردستی ڈرکس تھی لیکویڈ میں کیامیکل ملا کر انہیں جبرن پھلایا گیا ڈرکس کی اوورڈوز کے بعد جب سنالی کی طبیعت بگڑی تو انہیں واش روم لے جائے گیا اور قریب دو گھنٹے تک دونوں آر اوپی سنالی کے ساتھ واش روم میں رہے یہ کھلاسہ اس گوہ پولیس کے اور سے ہوا ہے جس نے 23 اگست کو سنالی کی موت کی وجہ ہارٹ اٹیک بتایا تھا سنالی فوگاٹ کا ایک اور ویڈیو وائرل ہو رہا ہے یہ ویڈیو کلب ڈانس کا ہے جس میں سنالی فوگاٹ سدھیر ساگوان اور سکویندر کے ساتھ ڈانس کرتی نظر آ رہی ہیں لیکن یہ ویڈیو کب کا ہے کس کلب کا ہے اور گوہ کا ہے یا گروگرام کا یا کس اور شہر کا اس کے بارے میں جانکاری اب تک نہیں ملی ہے بیوری ریپورٹ زی میڈیا